دیکھئے جب بھی کسی یوگ میں انیائے بہت بڑھ جاتا ہے تو دشتوں کا ناش کرنے کے لیے ایک مسیحہ آتا ہے تو جرمنی بیٹھ کے بات کرتا ہے یہاں آ کر بات کرو ویسے تو بھارت میں آلڑی ایک مسیحہ موجود ہے پروفیٹ بلجندر سنگھ لیکن لگتا ہے کہ ان سے بھی بڑے ایک پروفیٹ نے حال میں ہی بھارت میں انٹری ماری ہے یہ ہے پروفیٹ دگل مسیحہ صلی اللہ مرگ مسلم ایک ہزار آٹھ جو بھارت کی ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے انسان کا اوتار لے کر بھارت پدھا رہے ہیں نوازکار دوستوں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مسیحہ صاحب نے کچھ سالوں پہلے پندرہ منٹ میں ہی اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کو پوری طرح سے سالف کر دیا تھا اگر اس سمیں مسیحہ صاحب کی بات اسرائیل اور پیلسٹائن نے سن لی ہوتی تو آج کی حالت ہوتی نہیں ان دونوں دیشوں میں اور اسی طرح اس ہفتے 20 منٹ میں ہی مسیحہ صاحب نے انڈیا کی ڈیموکریسی کو بچانے کی کوشش کی ہے ووٹر کو کیا پھر دیکھنا چاہیے صرف ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ ڈکٹیٹرشپ کو آنے سے روکنے کے لیے کیا کرنا ہے دیش جو سرکار دیش کو ڈکٹیٹرشپ کی اور لے جا رہی ہے اسے ستہ سے پہلے بھار نکالو اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے ویسے جو بات یہ 2024 میں کر رہے ہیں وہی بات لوگوں نے 2014 اور 2019 میں بھی کی تھی وہ دونوں سال بھی ڈیموکریسی کو بچانے کے آخری موقع تھے آج لوگ تنتر کی نام کی کوئی چیز نہیں آج بھارت میں ڈیموکریسی نہیں ہے آج ڈکٹیٹر چل رہا آج کسی بھی اپورشن کے نیتا کو سرکار کی نندہ کرنے کا کوئی حق نہیں دوستہ ان کی جوڑی اس دیش کو برباد کر دے گی میں جتنا سوچتا ہوں اتنا میرا شریر کام پٹھتا ہے خود دگل صاحب نے بھی 2019 میں اس طرح کا ویڈیو بنایا تھا اور اس طرح کا بہت محول بنانے کی کوشش کی گئی تھی اورویند کیجریوال کا جو ارسٹ ہوا ہے ای ڈی کے دوارا اس کے بعد پروفیٹ دگل مسیحہ صلح مرگ مسلم ایک ہزار آٹھ کہتے ہیں کہ ان کی پریڈکشن بلکل صحیح نکل انڈیا کی ڈیموکریسی کے بارے میں پچھلے ایک مہینے میں جو کچھ ہوا ہے دیش میں اسے دیکھ کر تو یقیناً آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے تو آج کے ویڈیو میں آئیے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمارے مسیحہ صاحب صحیح تھے اور ہم بات کریں گے کہ مسیحہ صاحب کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے سوشل میڈیا پر تو گراؤنڈ پر ان کا امپیکٹ کیوں نہیں ہے اتنی بڑی فالوئنگ ہونے کے باوجود بی جے پی اتنے بڑے مارجن سے کیوں جیتی ہے اور کیا 2024 میں مسیحہ صاحب بی جے پی کو روک سکتے ہیں دیکھیں میں دگل صاحب اور ان کی ڈیموکرسی کے کلیمز پر پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ یہاں یا یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں میں اس پر دوبارہ ایک ویڈیو بنانا نہیں چاہتا تھا لیکن پھر میں نے یہ ویڈیو دیکھا اور یہ ویڈیو ہمیں دگل مسیحہ صاحب کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اور ان کے جو منٹور ہیں رویش کمار یہ صحیح معنی میں اپنے آپ کو بھارت کا مسیحہ ماننے لگے ہیں دیکھیں یہ بات تو ظاہر ہے کہ ان کی سوشل میڈیا پر بہت بڑی فالوئنگ ہے پروفیٹ دگل مسیحہ صلح مرگ وسلم 1008 ان کا چینل بہت ہی بڑا ہے انہیں بہت لوگ دیکھتے ہیں ہر ایک ویڈیو پر لیکن لگتا ہے کہ انفورچنٹلی اس سے یومیلٹی اور ریسپونسیبیلٹی ڈیویلپ کرنے کے بجائے ان میں ایک پرابلم ڈیویلپ ہو گئی ہے جس پرابلم کو مین کیریکٹر سنڈروم کہا جاتا ہے یہ ایک ٹرم ہے جو ڈسکرائب کرتا ہے ایک ایسے آدمی کے مائنڈسیٹ کو جو اس لیول کے نارسیسیسم پر آ گیا ہے کہ وہ ہر ایک جگہ پر اپنے آپ کو اس کہانی کا مین کیریکٹر سمجھتا ہے اس ریس کا سکندر میں ہوں اسے ایگو مینیا بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی سیلف ایمپورٹنس کچھ زیادہ ہی انفلیٹ ہو جاتی ہے وہ ریالیٹی سے آؤٹ اف ٹچ ہو جاتے ہیں وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ دنیا میں سب سے ایمپورٹنٹ لوگ وہی ہیں اب آپ دیکھیں دگل صاحب بھارت کے سب سے بڑے یوٹیوبرز میں سے ایک ہے ان کے ہر ایک ویڈیو پر ملینز او ویوز آتے ہیں وہ آن لائن بہت سکسیسفل ہیں اسی طرح سے رویش کمان ایک سمیہ پر انڈی ٹی وی کے سب سے بڑے اینکر تھے لاکھوں لوگ ان کے شوز کو ہر رات دیکھتے تھے آج بھی ان کے یوٹیوب ویڈیوز کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں لیکن اس بات پر انہوں نے اپنے آپ کو کنونس کر لیا ہے کہ آن لائن ویوز کا مطلب ہوا ریال ورلڈ ایمپیکٹ اگر ہم کتنے ایک کروڑ لوگ ہیں سبسکرائبر سے آپ کے میرے ملا کر ہوں گے اس سے بھی زیادہ ہیں ویسے لیکن اگر ہر ایک انسان اپنے آس پاس کے سو لوگوں کو بتائے سچ کہ کیا چل رہا ہے ڈکٹیٹرشپ کی حالت کیا ہے اپنے آس پاس سو لوگوں کو کنونس کرنے ہی کوشش کرے کہ دیکھو دیش یہاں اس حالت میں گر جائے گا اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو جو سرکار دیش کو ڈکٹیٹرشپ کی اور لے جا رہی ہے اسے ستہ سے پہلے بہار نکالو اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے اب ان کی جو inflated sense of self importance ہے وہ بی جے پی نے بار بار بڑے مارجن سے election جیت کر اس کو تو پوری طرح سے destroy کر دیا ہے انہوں نے article 370 کے abrogation کو oppose کیا تھا ہوا کیا انہوں نے رام مندر کو oppose کیا تھا ہوا کیا انہوں نے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے 2019 میں بی جے پی کو جیتنے نہیں دیں گے ہوا کیا پروفیٹ دگل مسیح صلی اللہ مرک مسلم 2008 نے کارلا پر یہ کہا تھا کونسی state number one پر آتی ہے آپ جواب اس کا گیس کری سکتے ہوں گے اس کا جواب ہے کارلا آج کارلا almost bankrupt ہو رکھا ہے انہوں نے statue of unity پر یہ کہا تھا ایک ملین وزیٹرز ہر سال statue of unity میں بھی آ گئے تو مجھے بڑا آسچریا ہو گا یہاں پر دیکھ کر میرے اوپینین میں statue of unity ایک popular tourist attraction نہیں بنے گا اور آج یہ حالتہ کی statue of unity انڈیا کا سب سے successful landmarks میں سے ایک ہے تو اتنے بڑے بڑے public failures ہونے کے بعد ان کے پاس دو options تھے پہلا option کہ یا تو یہ introspect کریں کہ کیا ہم سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں یا پھر ان کے پاس ایک دوسرا option ہے کہ ہم پوری طرح سے delusion میں آ جائیں اور اپنی audience کو gaslight کر لے لگیں انہوں نے چنو option number two تو یہ gaslighting ہوتی کیا ہے اس کا ایک simple definition یہ رہا gaslighting کسی بھی وقتی کے ساتھ کیا جانے والا ایک منوویجانک دھوکہ ہوتا ہے جس میں ایک وقتی کو دوسرے وقتی کی باتیں سن کر یہ لگنے لگتا ہے کہ وہ اب تک جو بھی سوچ رہا تھا وہ سب غلط تھا اور اب جو اسے بتایا جا رہا ہے وہی صحیح ہے اور ماس gaslighting کا مطلب ہے کہ پورا کی پورا سماج پوری کی پوری پیڑھیاں اپنے آپ کو ہین سمجھنے لگیں انہیں جو بات پڑھائی گئی بتائی گئی ان کے دماغ میں منوویجانک طریقے سے بھر دی گئی انہیں وہی سچ لگنے لگا اور اسی gaslighting کی وجہ سے تو دگل صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر موڈی 2014 میں جیت گیا تو ڈیموکرسی ختم ہو جائے گی 2019 میں جیت گیا تو ڈیموکرسی ختم ہو جائے گی 2024 میں جیت گیا تو ڈیموکرسی ختم ہو جائے گی خون کے ندیا بہنے لگیں گی پہ اور ڈکٹیٹر شپ کا ڈر ہے آپ پر اگر چیزیں آج نہیں بدلی گئی تو جیسی آج رشیا کی حالت ہے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا پورتن کے خلاف یہ وہی ڈکٹیٹر ٹیکٹکس بار بار ہمیں use ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں نورتھ کوریا میں کیا ہوتا ہے جو چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں وہ انڈیا میں بھی ہونے لگ جائیں گی اسی لیے تو ان کے منٹور رویش کمار جب کیجریوال ارسٹ ہوئے تھے تو ڈلی کے لوگوں کو ہی گالیا دینے لگ گئے کہ آپ سڑکوں پہ کیوں نہیں اترے اروند کیجریوال کے ارسٹ کو روکنے کے لیے ان کا بیہیویئر جس طرح سے کلٹ لیڈرز بیہیو کرتے ہیں کلٹس بیہیو کرتے ہیں لٹرلی اس بیہیویئر سے میل کھانے لگا ہے بھائی صاحب آج کی حالت کو امرجنسی سے کمپیر کرنے لگے ہیں نمازکار دوستوں کیا ہمارا دیش تانہ شاہی کی اور گرتا جا رہا ہے جس دکاندار کے پاس جا کر آپ روز سبزی کھریدتے ہیں جس دھو بی سے کپڑے پریس کرواتے ہیں جو ہاؤس ہیل پر آپ کے گھر میں آتے ہیں کتنے لوگوں کو آپ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اور دیش کی اس امرجنسی سیچویشن کی خبر ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور انہیں کنوینس کر سکتے ہیں ووٹ کرنے کے لئے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی ڈیموکریسی کو مار رہی ہے لیکن انڈی ایلائنس کے جو پارٹیز ہیں وہ ایکچلی ڈیموکریسی کو بچانا چاہتے ہیں ان کی ہپاکریسی کا لیول اتنا ہی اوچا ہے جتنا بکرید کے دن اینیمل لیورز کے اندھے پن کا لیول ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے آپ سمجھنے لگیں گے کہ ان لوگوں کو ڈکٹیٹرشپ سے پرابلم نہیں ہے انہیں پرابلم تم آتی ہے جب ان کے چہیتے ڈکٹیٹرز کو کڑ گھرے میں کھڑا کیا جاتا ہے یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے ان انفلوینسرز کا جو میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ دیکھیں یہ چاہتے ہیں کہ بھئی کیجریوال کے ایرسٹ پر بہت حلہ ہوا جا لیکن آپ نے نوٹیس کیا ہوگا انڈین پولٹکس میں جو ان کے خود کے کرموں کی وجہ سے فیل ہو رہا ہے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم انڈین پولٹکس میں ایک بڑا چینج لانا چاہتے ہیں ہم بلکل کلین گورننس کرنا چاہتے ہیں دیش میں اور یہ جو کلین گورننس کی ایمیج تھی یہ سکیم پر سکیم سکیم پر سکیم کی وجہ سے پوری طرح سے ڈسٹروئی ہو چکی ہے یہ ستیندر جین سے شروع ہوا امارات اللہ خان نے کنٹینیو کیا اور کرنٹ لکر سکیم نے اس کلین ایمیج کو پوری طرح سے ختم کر دیا ہے آج آپ حالت دیکھئے اس کلین پارٹی کی اس آنس پارٹی کی کہ ان کے بڑے بڑے لیڈرز اپنی الائنس میں گنڈوں اور کرمینلز کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ کلین گورننس والے لوگ خالستانیوں کے ساتھ سمپتائز کر رہے ہیں 2018 میں ریپبلک ٹی وی نے ایک ریپورٹ میں ریویل کیا تھا کہ خالستانی گروپس نے عام آدنی پارٹی کو پنجاب الیکشنز کے لئے فنڈنگ دی تھی کجریوال ایک رات بھر ایک خالستانی ملٹنٹ کے گھر پر رکھ کر آئے تھے آپ دیکھئے کہ ہمارے دیش میں جو ڈیموکرسی کے رکھوالے ہیں ہمارے کمیڈینز اور ہمارے انفلونسرز ان ڈیموکرسی کے رکھوالوں نے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا عام آدنی پارٹی کے فارمر لیڈر کمار وشفاس نے بھی کہا تھا کہ اروند کیجریوال پنجاب میں سپریٹسٹوں کو سپورٹ کرتے تھے 2018 میں عام آدنی پارٹی کی فارمر لیڈر گلپناغ نے بھی کہا تھا رکھوالے ہیں ہمارے سبھی کمیڈینز ہمارے سبھی انفلونسرز یاد کیجئے انہوں نے رافائل سکیم پر کتنا حلہ مچایا تھا سارا اوپوزیشن کانگریس پارٹی ہو گئے جو بھی لوگ رافائل دیل پر سوال اٹھاتے ہیں وہ بس ایک چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس ڈیل میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور سرکار انویسٹیگیشن سے بھی ایک بار بھی ہم آدنی پارٹی کو کٹ گرے میں کھڑا نہیں کیا یہ سارے انفلونسر یہ سارے کمیڈین ویسے ہی سپیچلیس ہو گیا جیسے میں آرچیز کا ٹریلر دیکھ کے سپیچلیس ہو گیا تھا یہ آپ کو کیا بتاتا ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کرپشن سے ان کو پرابلم نہیں ہے کیونکہ جب ان کے چہیتے پولٹیشنز کرپشن کرتے ہیں تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے اور دیکھیں آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیٹیو ایجنسیز کا ای ڈی کا مس یوز کیا جا رہا ہے غلط استعمال کیا جا رہا ہے اس میں آئیرونک بات یہ ہے کہ عام آدنی پارٹی خود چاہتی تھی کہ انویسٹیگیٹیو ایجنسیز کو کرپشن کے کیسز میں ایکسٹر پاورز دی جائیں بہت سٹرانگ پاورز دی جائیں یہ خود ایک بہت ہی سٹرانگ لوگ پال لانا چاہتے تھے یہ خود کرپشن کے ایلیگیشنز پر کڑے سے کڑا ایکشن لینا چاہتے تھے ایک ایسا کانون بنا دو کہ اگر کوئی بھرشتا چاری بھرشتا چار کرے تو اس کو جیل ہونی چاہیے اس کی سمپتی جبتھ ہونی چاہیے اور اس کو نوکری سے برخاست کیا جائے ایسے کانون کی ہم لوگ مانگ کر رہے تھے جل لوگ پال کانون کیونکہ آج ہمارے دیش میں کوئی بھرشتا چار کرتا ہے کلماری نے بھرشتا چار کیا اس کو بیل ہو گئی راجہ نے بھرشتا چار کیا اس کو بیل ہو گئی کانی موئی نے بھرشتا چار کیا اس کو بیل ہو گئی اس دیش میں جیل کسی کو نہیں ہوتی سب کو بیل ہو جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروفٹ دگل مسیحہ صلحہ مرگ مسلم ایک ہزار آٹھ کی جو لیٹسٹ ویڈیو ہے اس میں انہوں نے کیا مین ریزنز دیئے ہیں کہ کیوں 2024 ڈیموکرسی کو بچانے کا آخری سال ہے اور کیوں انڈیا کی ڈیموکرسی کولیپس ہو چکی ہے پوری طرح سے پہلا بڑا ریزن ہے کہ دیکھئے کیجریوال اور ان کے دوستوں کو ارسٹ کر لیا گیا ہے یہ اوپوزیشن کے اوپر ایک اٹیک ہے دیکھئے اس ویڈیو میں اتنا تو کلیر ہو جاتا ہے کہ پروفٹ دگل صاحب ڈیموکرسی کو بچانے نہیں آئے ہیں بلکہ اپنے آئیڈل کیجریوال کو بچانے بھارت آئے ہیں میں نے اولڈی ایک ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے کہ کن ریزنز کی وجہ سے اروند کیجریوال کو اور ان کے ساتھیوں کو ارسٹ کیا گیا ہے کیسے ویجے نائر اور کے کویتا جیسے لوگ ہیں جنہوں نے لکر پولیسی میں عام آدنی پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ کلوزلی کام کیا تھا اور وہ اب گورنمنٹ کے انفارمر بن گئے ہیں اور انہوں نے کریڈبل آر اوپ لگائے ہیں عام آدنی پارٹی کے اوپر کہ ان کو لکر پولیسی میں فیورٹیزم دکھانے کے لیے کیک پیکس ملے تھے جن پیسوں کا استعمال انہوں نے الگ الگ کیمپینز میں کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بیل ڈینائی کیا جا رہا ہے ہی ڈکٹیٹر موڈی صاحب رکوا پائے اور جہاں تک ای ڈی کے میسیوز کرنے کی بات آتی ہے تو ایک اور آئرونک بات یہ ہے کہ آپ بی جے پی کو گالیاں دے رہے ہیں لیکن 1956 میں جب انفارسمنٹ ڈریکٹر ایٹ کو سیٹ اپ کیا گیا تھا تو ان کو اوور ریچنگ پاورز پولیٹیکل اپوننٹس کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے کس پارٹی نے دی تھی بی جے پی نے دی تھی جی نہیں کانگریس پارٹی نے دی تھی جو اس سمیں پر عام آدنی پارٹی کے ساتھ انڈی ایلائنس کی ممبر ہے انویسٹیگیٹیو ایجنسیز کا اپنے اپوننٹس کے خلاف استعمال بی جے پی نے نہیں شروع کیا ہے یہ کافی سمیں سے چل رہا ہے یاد رکھئے 2002 کے جب رائٹس ہوئے تھے تب کتنی ساری سپیشل انویسٹیگیٹیو ٹیمز بٹھائی گئی تھی موڈی کے خلاف کتنی بار ان کو سمن کر کے انٹریگیٹ کیا گیا تھا اور موڈی نے ہر بار کمپلائی کیا تھا جب یو پی اے کی گورنمنٹ تھی تب سی بی آئی نے امیر شاہ پر بھی کاریوائی کی تھی اور ان کو بھی سمن کیا تھا اور اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا یہاں تک کی روبرٹ وادرا بھی کہہ رہے تھے کہ جب ایجنسیز بلاتی ہیں تو جانا چاہیے تو بھائیہ جب روبرٹ وادرا جو ایسے زمین کھاتے ہیں جیسے میں شادیوں میں جاکے چکن کھاتا ہوں وہ آپ کو ڈھنگ کی ایڈوائز دے رہے ہیں تو آپ سوچی کی لائف میں آپ نے کچھ تو گڑ بڑ کی ہے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹینشن ویڈاؤٹ کنوکشن انکانسٹیٹوشنل ہے اب دیکھیں اس بات کو میں سمجھتا ہوں اور یہ پرابلم بلکل لیجیٹمیٹ ہے لیکن جیسا کہ میں نے ایک پرانے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اس طرح کے کنوکشنز میں بیل دینے میں دو ایکسپشنز ہوتے ہیں پہلا کہ جو اکیوزڈ ہیں ان کے بھاگ جانے کا ڈر ہو یا دوسرا کہ وہ سبوت کے ساتھ کچھ گڑ بڑی یا انٹر فیرنس کریں اب آپ دیکھیں کہ ایروند کیجریوال اتنے انفلوینشل آدمی ہے ڈلی کے چیف منسٹر ہیں اور ان کے اوپر پہلے بیاروپ لگ چکا ہے کہ وہ ایویڈنس کے ساتھ چھیڑ چھڑ کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ویجلنس کے سپیشل سیکرٹری وائی وی وی جے راج شکھر جو کی چیف منسٹر کیجریوال کے گھر یعنی شیش محل کے جو اپڈیٹس کیے گئے تھے اس میں کچھ کرپشن تھا یا نہیں تھا اس کی جھانبین کر رہے تھے تب ان کی ایویڈنس کے ساتھ بھی چھیڑ چھڑ کی گئے تھی اس بات کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اور اب تو چنے ہوئے مکھے منتریوں کی گرفتاری بھی عام بات ہو گئی بردر ایسا ہے ان کو ختم کرنے کی کوشش ابھی نہیں ہو رہی ہے بلکہ راحل گاندھی نام کے ایک بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ لیڈر ہے جو پوری جان لگا کر پچھلے دس سالوں سے کانگریس پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گریب لوگ پنکا چلاتے ہیں ٹیوب لائٹ چلاتے ہیں تو یاد رکھی ہے جب آپ بٹن دبا رہے ہو جیسے ہی آپ بٹن دباتے ہو یا جیسے میں نے ابھی یہ سوچ دبایا ویسے ادانی جی کے جیب میں پیسہ جاتا ہے ادانی 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 تو زب سا وڑا پپپو ہے شکل دے گئے کبھی تن ہے جیان جیان ہیں آپ اب میں آپ کو تھوڑا سا دیش کی جو آرٹک ستیتی ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں دیش کی آبادی ایک سو چالیس کروڑ پروفیٹ دگل مسیحہ کہتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کو نائنٹی نائنٹی تھری کا انکم ٹیکس کا نوٹس آیا ہے تو چلیے نوٹس کی ٹائمنگ تھوڑی شیڈی ہو سکتی ہے لیکن نوٹس غلط تھوڑی ہے پتا چلا ہے کہ تین ہزار کروڑ کے اوپر کا ٹیکس کانگریس پارٹی نے نہیں بڑھا ہے تو آپ ٹائمنگ پر سوال اٹھا سکتے ہیں لیکن آپ کو کرائم پر بھی تو سوال اٹھانا چاہیے نا یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آپ کمپلین کر رہے ہیں کہ شولے فلم میں تھاکور نے گببر سنگھ کو ہولی کے دن کیوں آرسٹ کیا بچارے کو ہولی کھیلنے دیتے اور جو گببر سنگھ نے کرائمز کیے ہیں وہ کرائم آپ نے پوری طرح سے اگنور کر دی ہے تھاکور بھی سوچتا یہ گوئی مزاک چل رہا ہے بھیک چوت اور انفاک یہ ابھی ہی صرف نہیں ہوا ہے کانگریس پارٹی کو اس سے پہلے بھی تین نوٹس مل چکے ہیں اور ایک اور بڑی بات ہے کہ دگل مسیحہ کا گصہ تب کہاں چلا جاتا ہے جب سو کالڈ رائٹ ونگ کے لوگوں پر بھی exactly یہی کام ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جب ڈانالڈ ٹرمپ کے ساتھ امریکہ میں یہ ہو رہا تھا تو دگل صاحب کتنے چل ہیں اس کے بارے میں میری رائے میں یہ کرائیم اتنا بڑا نہیں ہے کہ ٹرمپ کو سالوں کے لیے جیل میں ڈالا جائے لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بھی unethical immoral چیزیں انہوں نے کری ہیں وہ public کے سامنے رکھی جائے جنتہ کو پتا چلے کہ وہ کس طریقے کے انسان کو ووٹ دیتے ہیں پولٹکس کی یہاں پر بات کری جائے تو انٹریسٹنگلی اس کا ایمپیکٹ الٹا ہی ہو سکتا ہے ڈانالڈ ٹرمپ کو یہاں پر سیمپتھی مل سکتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ انہیں ووٹ کریں اگلے سال دوہزار چوبیس کی یوئس پریزیڈنشل الیکشنز میں ان کو کوئی اشو نہیں ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ بھی یہی کام ہو رہا تھا انہوں نے اپوز بھی کیا تو اس بیسس پر اپوز کیا کہ ٹرمپ کے ساتھ اگر اس طرح کی کاریوائی کی جائے گی تو ان کی پاپلارٹی اور بڑھ جائے گی واہ اسی کو تو کہتے ہیں تم کرو تو راس لیلا ہم کریں تو کریکٹر دھیلا پھر ہمارے پروفیٹ دگل مسیحہ سلہہو ملک مسلم 1008 کہتے ہیں کہ بی جے پی ڈیموکرسی کو مار رہی ہے کیونکہ میڈیا کو دبایا جا رہا ہے یوٹیوبرز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے براڈکاسٹنگ سرویسز ریگولیشن بل 2023 کے اندر نئے آئیٹی رولز لانے کی کوشش کری جا رہی ہے اس کے انوسار براڈکاسٹنگ کی بہت براڈ ڈیفینیشن بنائی گئی ہے جن جن لوگوں کا یوٹیوب چینل ہے فیس بک اکاؤنٹ ہے انسٹرگرام ہینڈل ہے یا واتساب چینل بھی ہے وہ سب براڈکاسٹرز کی کیٹیگری میں آئیں گے ہر براڈکاسٹر کو سرکار کے سامنے جا کر ریجسٹر کرنا پڑے گا اور سرکار کی ایک سینٹریل ایویویشن کمیٹی ہوگی جس کو بہت زیادہ پاورس دی گئی ہیں براڈکاسٹرز صرف وہی ویڈیوز یا میسیجز بھیج سکتے ہیں لوگوں کو جو اس کمیٹی کے دورہ پروف کیے گئے ہوں اس کانون کے تہت سرکار کے پاس یہ بھی پاور ہوگی کہ بینا پرائر نوٹس کے وہ یوٹیوبرز کی ایکوپنٹ کو جا کر سیز کر لیں تو ایک بات تو پکی ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی لوگوں کی آواز بند کرنے کی پوری طریقے سے کوشش کری جا رہی لوگوں کو سائلنس کیا جا رہا ہے ویسے دیکھیں بات تو صحیح آپ دیکھئے کہ بی جے پی گورننٹ پنجاب پولیس کا استعمال کر کے کس طرح سے جممو میں جا کر نکھیل سنگھ ڈوگرہ نام کے ایک یوٹیوبر کو گرفتار کر رہی ہے جس نے آروپ لگایا تھا کہ عام آدنی پارٹی کا ایک ایمیلے پروسٹیٹوشن ریکٹ چلا رہا ہے میں آپ کو رات کا سین لکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ آپ سمجھلو کی پنجاب میں بینکٹوک بنائے ہوئے ایک سیکنڈ یہاں تو لکھا ہوا ہے کہ پنجاب میں عام آدنی پارٹی کی گورنمنٹ ہے یہ کیسے ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھئے کہ عام آدنی پارٹی کی کنٹرولڈ پنجاب پولیس نے رچت کاشک نام کے ایک یوٹیوبر کو جس کو سب لوگ تنتر کے نام سے جانا جاتا ہے ان کو گرفتار کرنے کے لئے پنجاب پولیس مزفر نگر جاتی ہے ان کے فیملی فنکشن سے ان کو اٹھا کر پنجاب لے جاتی ہے وہی پنجاب پولیس ڈلی آتی ہے بی جے پی لیڈر تجندر پالپ سنگھ بگا کو ان کے گھر سے اٹھا کر پنجاب لے جانے کی کوشش کرتی ہے اسی طرح کے الیگیشن پنجاب کے کانگریس لیڈر پرطاب سنگھ باجوا نے بھی لگایا ہے کہ عام آدنی پارٹی کی گورنمنٹ پنجاب پولیس کا استعمال کر رہی ہے اوپوزیشن لیڈرز کو حراث کرنے کے لئے اور انٹیمیڈیٹ کرنے کے لئے جو الزام دگل صاحب بی جے پی کے اوپر لگا رہے ہیں وہ الزام ان کو انڈی ایلائنس کے اوپر لگانا چاہیے کیونکہ تمیل نادو گورنمنٹ نے تمیل نادو پولیس کا استعمال کیا بیہار میں جا کے سکوینٹ نیون نام کے ایک یوٹیوبر کو پکڑنے کے لئے اور حراث کرنے کے لئے یوٹیوبر کارتی گوپینات کو چننے پولیس گرفتار کرتی ہے ڈی ایم کے سا سوال پوچھنے کے لئے اور دگل مسیحہ کہتے ہیں کہ آج ڈیموکرسی مر رہی ہے لیکن ہم یو پی اے ون اور ٹو کی بات کرتے ہیں اس میں بھی دیکھ لیجئے کتنے سارے اگزامپلز تھے جن میں جنرلس کو ارسٹ کیا گیا تھا یا انٹیمیڈیٹ کیا گیا تھا سیما آزاد کے اوپر یو اے پی اے لگایا گیا ارون فریرہ کو 2007 میں جیل ڈالا گیا گوتم نولکھا کو 2011 میں جیل میں ڈالا گیا بنائک سین کو ارسٹ کیا گیا 2007 میں پرشانت راہی کو ارسٹ کیا گیا ایسے بہت سارے کیسز ہیں جہاں جنرلس یا ایکٹیویس کو یو پی اے گورنمنٹ نے جیل میں ڈالا تھا یا ارسٹ کیا تھا اس سمیے ڈیموکرسی پر آج بھی نہیں آئی یاد کیجئے کہ جب مہاراشترا پولیس نے جنرلس ارنب گو سوامی کو ان کے گھر میں گھس کے گھر سے گھسیٹ کر جیل لے گئے تھے انٹرگیشن کرنے کے لیے تب یاد کیجئے کہ نہ صرف دگل مسیحہ نے بلکہ ان کے دوستوں نے کتنی خوشی کے ساتھ ارنب گو سوامی کے آرسٹ کو اور انٹرگیشن کو سیلیبریٹ کیا تھا آرسٹ کے تورنت بات کچھ ہی منٹوں میں بی جی پی کے ڈھیڑ سارے یونین منسٹرز چیف منسٹرز سے ٹوئیٹ کرنے پر لگ گئے کہ یہ تو بھئی امرجنسی آگئی ہے یہاں پر فریڈم آف سپیچ کو ختم کیا جا رہا ہے یہاں تک کی بی جی پی سپورٹرز بی جی پی کے جھنڈوں کے ساتھ سڑکو پر بھی اتر آئے پروٹیسٹ کرنے کے لیے ارنب گو سوامی کے فیور بھی مانو یہ کسی ٹی وی انٹرٹینر کا ارسٹ نہیں بلکہ بی جی پی کے ٹاپ پولیٹیشن کا ارسٹ ہوا ہو جیسے تو ہمارے پروفٹ دگل مسیحہ صلی اللہ مرگ مسلم ایک ہزار آٹھ جنہیں پسند نہیں کرتے ان کو اگر ایجنسی ٹارگیٹ کرے تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ان کے چہیتے پولیٹیشنز کو اگر ایجنسی ٹارگیٹ کرے تو ڈیموکرسی مر جائے گی اور اس کا ورسٹ اگزیمپل میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ دگل مسیحہ اپنے ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں کہ سپیچ کو دبایا جا رہا ہے میڈیا کو دبایا جا رہا ہے جبکی انہوں نے خود کچھ سالوں پہلے فیس بک پر دروف راتھی سکوڈ نام کا ایک گروپ بنایا تھا جس کا استعمال وہ کرتے تھے دوسرے پیجز کو دوسرے میڈیا اگرنیزیشنز کو ماس رپورٹ کر کے بین کروانے کے لیے اور ان کی آواز کو دبانے کے لیے زی نیوز فین کلپ جس کا پورا پورا پیج ہم نے بین کروا دیا رپورٹ کر کے کیونکہ وہ اتنی گندی ہیٹ سپیچ فیل آ رہا تھا اور فیک نیوز فیل آ رہا تھا اس کے بعد ہے نیشن نمو جس کی پوست ہم نے ڈلیٹ کروائی اس کے بعد ہے بار بار موڈی سرکار موڈی فوریور جن آئیڈیز کو بین کروانا ہے فیس بک ٹوٹر یا کورا سے تو ان آئیڈیز کے ہم نام آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں بھارت یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ برمہستر کے ڈیالوگ رائٹرز دوسری فلموں کے ڈیالوگ کا مزاق اڑا رہے ہیں کسی نے کہا ہے ہپاکریسی کی بھی سیمہ ہوتی ہے لیکن دوگل صاحب کے لیے نہیں یہ ڈیموکریسی کے مرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے دس سالوں میں کتنے کم سکیمز ہوا ہیں کتنا کرپشن ختم ہوا ہے اس کے پہلے آپ یاد کیجئے کہ کتنے بڑے بڑے سکیمز ہوتے تھے دو جی سکیم ہوا تھا جس میں 1.6 لیک کروڑ روپے کا سکیم کیا گیا تھا کومن ورڈ گیمز کا سکیم ہوا تھا 2012 میں کوئلے کا سکیم ہوا تھا شاردہ چٹ فنڈ کا سکیم ہوا تھا آدھر سکیم ہوا تھا لواسہ ٹاؤنشپ کا سکیم ہوا تھا اس کے علاوہ بھی بہت سارے سکیمز ہوئے تھے اس سمیے پر پاکستان کے جی ڈی پی کا دو تین گناہ تو کانگریس کے لیڈر کھا کے ڈکار گئے تب نہیں مری ڈیموکرسی آج مر رہی ہے سالہ ڈیموکرسی ہے یا ساز بھی کبھی بہت ہی کہ میہر ہے یہ ابھی کیجری وال کے کیس میں مر گئے لیکن انڈپ کے کیس میں واپس زندہ ہو جاتے ہیں بیسکلی جو دوگلا کھیل دوگل صاحب کھیل رہے ہیں یہ انہوں نے خود ہی ایکسپوز کر دیا ہے یہ ایک بہت بڑی لوجیکل فیلیسی ہے جسے فالس ڈیلیمہ کہا جاتا ہے چیزوں کو زبردستی بلیک ان وائٹ بنا دینا کہ یا تو دیش ایک ڈیموکرسی ہے یا پھر ایک ڈکٹیٹرشپ ہے بیچ میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس کے بعد دوگل صاحب الیکٹورال بانڈز کی بات کرتے ہیں کیونکہ ان کے اکارڈنگ یہ ایک بہت بڑا سکیم ہے پرویند کیجری وال کے اس ارسٹ کے پیچھے ایک الیکٹورال بانڈ گھوٹالے کا بھی کنیکشن الیکٹورال بانڈز اتحاس کے سب سے بڑے گھوٹالے کی خبروں کو ٹی وی چینلوں سے اور اخباروں سے گائب کر دیا گیا اگر اس سکیم کے ڈیٹا کو دیکھیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کی انکم الیکٹورال بانڈز سے آئی ہے نمول کانگریس کو دیکھ لیتے ہیں 2021-2022 میں ان کی ٹوٹل انکم میں سے 96% ریونیو الیکٹورال بانڈز سے آیا تھا 2020 میں ان کو 42 کروڑ ملے تھے وہی الیکٹورال بانڈز سے ان کو 2021 میں 528 کروڑز ملے تھے جن کمپنیز پر آروپ لگایا جا رہا ہے کہ یہ بی جے پی کو فنڈنگ دے رہے ہیں وہی کمپنیز نے ترنمول کانگریس کو بھی فنڈنگ دی ہے ڈی ایم کے کو بھی فنڈنگ دی ہے کانگریس کو بھی فنڈنگ دی ہے اگر ہم ٹاپ ڈونرز آف بی جے پی کو دیکھیں ترنمول کانگریس کو دیکھیں عام آدنی پارٹی کو دیکھیں کانگریس بی جے ڈی بی آر ایس ڈی ایم کے ان سب کو دیکھیں تو ان میں سے بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو ساری پارٹیز میں کومن ہیں کتنی پارٹیز کو سیم سورسز سے فنڈنگ ملی ہے اس کو سکیم اس لئے کہا جا رہا ہے کیونکہ 2021-2022 میں جتنی بھی فنڈز ملے ہیں ایٹ نیشنل پارٹیز کو ان میں سے 66% فنڈ کے سورسز اننون بولے جا رہے ہیں اس میں تو 2021-2022 year میں ٹی ایم سی کے 97% فنڈز کے سورسز اننون ہیں بی جے پی کے 61% اننون ہیں کانگریس کے 72% اننون ہیں تو یہ میم دیکھا ہوگا آپ نے کہ آپ کتاب سے زیادہ جانتے ہیں اس میم کو ہم کو اس ہفتے کے لئے اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا کہ کیا آپ دگل مسیحہ سے زیادہ جانتے ہیں اور پتا نہیں کیوں دگل مسیحہ سکیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں جبکہ یہ خود اپنے پچھلے ویڈیوز میں اُلٹی سیدھی کرپٹو کرنسیز کو پرموٹ کر چکے ہیں جن کرپٹو کرنسیز کو از ا سکیم کی طرح ایکسپوز کیا گیا تھا جس سیکشن میں انہوں نے ان کرپٹو کرنسیز کو پرموٹ کیا تھا اس سیکشن کو بڑی چالاکی سے انہوں نے اپنے ویڈیو سے ڈیلیڈ بھی کروا دیا اس کے بعد دگل صاحب بڑی انٹریسٹنگ بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی ڈیموکرسی اس لیے مر رہی ہے کیونکہ بی جے پی کی وجہ سے انڈیا کی ریپیٹیشن بڑی خراب ہو رہی ہے آج جو بھی یہ سب ہو رہا ہے دیش میں اس کی خبر دنیا بھر میں پہنچ رہی ہے دوست سرکار کے ان کارناموں کی وجہ سے دنیا بھر میں بھارت کی ریپیٹیشن نیچے گر رہی ہے اچھا بھئی صحیح ہے UPA کے سمیں پہ تو ہماری ریپیٹیشن اتنی اچھی تھی سبھی ڈیموکرسی انڈی سے ہم اسے پیار کرتی تھی سبھی foreign governments ہم سے پیار کرتی تھی ہمارے گنگان گائے کرتی تھی لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے کہ اس سمیں بھی کتنے جنرلیسٹ پہ اٹیک ہوئے ہیں کتنے جنرلیسٹ کو جیل میں ڈالا گیا ہے کتنے سکیمز ہوئے ہیں پبلک کا کتنا پیسہ لوٹا ہے ان پولٹیشنز نے گریبوں کا پیسہ بھلے ہی لوٹا جا رہا تھا لیکن ہماری ڈیموکرسی کتنی بہتر تھی ہماری ڈیموکرسی کتنی بہتر تھی جب آئے دن انڈیا میں آتنکوادی اٹیکس ہو رہے تھے آئے دن ایسے اپ ٹرریریسٹ اٹیکس ہو رہے تھے جس میں سیکھڑ لوگوں کی جانے جا رہی تھی لیکن according to rating agencies اس سمیں انڈیا کی ڈیموکرسی اور انڈیا کی حالت بہتر تھی تمہیں شرم ہے کچھ بھائیہ rating agencies جو ہے نا یہ بیسیکلی منا بھائی MBBS کے وہ چائنیز ٹوریسٹ ہیں اسی مہینے ڈیموکرسی ریپورٹ دوہزار چوبیس ریلیز ہوئی سویڈن کے وی ڈیم انسٹیٹیوٹ کے دوارا اور اس نے انڈیا کو پتا ہے کونسی کٹیگری میں ڈالا ہے electoral autocracy کی کٹیگری میں ڈالا ہے full dictatorship سے دو قدم دور اس کا مطلب ہے کہ دیش میں ملٹی پارٹی elections تو ہو رہی ہیں لیکن ایک fair level playing field نہیں مل پا رہی ہے لوگوں کی آزادی ختم کری جا رہی ہے اور اگر ان rating indices کو بھی دیکھیں تو ان کے اکورڈنگ انڈیا کی ڈیموکرسی چائنہ رشیا یوکرین گھانا ایراک سودان اور نائجیریہ سے بھی بری ہے ان ایجنسیز کے مطابق افغانستان پاکستان اور انڈیا کی استثیتھی لگ بھگ ایزیا میں سیم ہے ان ایجنسیز کے مطابق کچھ دیشوں کے elected officials ہیں جن کو 10 out of 10 دیئے گئے ہیں جس میں بیلاروش چائنہ کیوبا لیبیا اور سیریا جیسے دیش شامل ہیں یہ تو حالت ہے بھائی ہے ان ایجنسیز کی پھر دگل صاحب کہتے ہیں کہ انڈیا کی ڈیموکرسی اس لئے مر رہی ہے کیونکہ لڈاک میں لوگ protest کر رہے ہیں اور لڈاک پر گورنمنٹ دھیان نہیں دے رہی ہے اب دیکھئے لڈاک ایک sensitive geopolitical area ہے جو ایک border area بھی ہے اور سونم وانگچک نام کے ایک activist ہے جو کافی سمیہ سے protest کر رہے ہیں اور وہ لڈاک کے لیے six schedule apply کرنے کی مانگ کر رہے ہیں اور دیکھئے گورنمنٹ نے اگر اس کا promise کیا ہے تو یہ deliver کرنا بھی چاہیے لیکن اگر لڈاک کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی accept کرنا پڑے گا کہ بی جے پی نے لڈاک کے لیے اپنے manifestوں میں جو promises کی تھی اس میں سے کافی ساری promises پر deliver بھی کیا ہے for example airport terminals promise کیے تھے جو کہ deliver کیا ہے ڈوبرا development authority کی office کو set up promise کیا تھا جو کہ set up کیا ہے گورنمنٹ medical اور engineering colleges لڈاک کے لیے الگ سے promise کیے تھے وہ deliver ہو رہا ہے defense connectivity کے ساتھ ساتھ زنسکر ویلی میں بھی economic development کو push کیا ہے زوجیلا tunnel تنگلانگلا اور شنکولا tunnels پہ بھی کافی زورو شورو سے کام چل رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی promises fulfill نہیں کیے گئے ہیں اور لڈاک کو پوری طرح سے ignore کیا گیا ہے اور میں مانتا ہوں کہ آنے والے سمیں میں اگر six schedule promise کیا گیا ہے تو وہ بھی deliver کیا جائے گا لیکن یہ بات بھی legitimate ہے کہ یہ جو promise کیا ہے اس کا ایک timeline بتانا چاہیے government کو اور کب deliver ہوگا یہ بھی بالکل clarify کرنا چاہیے کیونکہ آپ complain کر سکتے ہیں کہ بھائی لڈاک والے issues کو آپ دیکھئے farmers جو ہیں اور الگ الگ NGOs hijack کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ blame صرف anti-India forces پر نہیں ڈال سکتے اگر آپ اپنے promises کو time پر fulfill کرتے ہیں یا پھر کم سے کم Sonom Wangchuk اور دوسرے protesters کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ time frame ہے اس time frame میں آپ کے promises پورے کیے جائیں گے تو دوسروں کو hijack کرنے کا موقع نہیں ملتا تو یہاں پر بھی جو آپ کی blame ہے وہ blame آپ کو لینا چاہیے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اور لڈاک کے protesters کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بی جے پی کو چھوڑ کے اور کوئی party ان کے rights میں interested نہیں ہے یہ کتنے سالوں سے چیک رہے تھے کہ article 370 کو ہٹاؤ ہم کو autonomy دو ہم کو کشمیر والی سے الگ کرو کیا Congress عام آدنی party ترنمول Congress CPIM کسی نے بھی support کیا تھا اس بات کو ULTA Congress کے ایک leader نے تو کہا تھا کہ لڈاک میں تو غاس کا تنکہ تک نہیں اگتا اگر چائنا لے بھی جائے تو کیا بڑی بات ہے یہ حالت ہے opposition کی اتنی چنتہ ہے ان کو لڈاک کی آج یہ لڈاک کے بارے میں چلا رہے ہیں 70 سال سے جو لڈاک والے چلا رہے تھے article 370 کو ہٹانے کے لیے اور ان کو کشمیر والی سے نجات دلانے کے لیے اس پر کسی نے دھیان نہیں دیا آج بی جے پی کی government ہے تب لڈاک کی چنتہ ہو رہی ہے اور یہی مدے کی وجہ سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی online اتنی بڑی following ہونے کے باوجود ان کا ground پر impact کیوں نہیں ہو پا رہا ہے دیکھئے main بات یہ ہے کہ ان کی ساری باتیں غلط نہیں ہیں ان کی یہ بات صحیح ہے کہ investigative agencies کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے منیشت سوڈیا اور سنجے سنگھ جیسے leaders کو بینا conviction کے اتنے سمیہ تک jail میں کیوں رکھا گیا ہے یہ سوال صحیح ہے یہ سوال جائز ہے یہ point بھی بلکل صحیح ہے کہ جیسے ہی corrupt leaders بی جے پی کو join کرتے ہیں ان کے سبھی cases automatically غائب ہو جاتے ہیں in fact 2015 سے 25 ایسے نیتہ ہیں جنہوں نے بی جے پی کو جوائن کیا ہے اور ان کے اوپر جو cases لگے تھے وہ پھر سے غائب ہو گئے ہیں یہ point بھی صحیح ہے کہ بی جے پی freedom of speech کی پوری طرح سے respect نہیں کرتی ہے یہ بات objectively correct ہے جس کو ہم نے بھی شو پر بہت بار ریز کیا ہے اور ایک لیول پہ میں خوش ہوں کہ پروفیٹ دگل مسیح صلی اللہ مرگ مسلم ایک ہزار آٹھ اور رویش بابو جیسے لوگ ہیں جو اس گورنمنٹ سے سوال اٹھاتے ہیں کیونکہ ہر گورنمنٹ کی accountability بنتی ہے لیکن problem وہی ان کے ساتھ بار بار ہوتی ہے اور کیوں ان کی اتنی بڑی following ہونے کے بعد بھی ان کا ground پر کو impact نہیں ہو رہا ہے کوئی ان کو seriously نہیں لیتا ہے بلکہ جو یہ چاہتے ہیں اس کا الٹا ہی ہو جاتا ہے دیش میں کیونکہ جیسا کی میں نے آپ کو hopefully اس ویڈیو میں دکھایا ہے ان لوگوں نے بار بار یہ demonstrate کیا ہے کہ انہیں dictatorship سے problem نہیں ہیں یہ بار بار ایسی parties کو support دیتے ہیں یا at least ان سے کوئی سوال نہیں کرتے جو بھارت کی سب سے corrupt سب سے communal اور سب سے criminal parties ہیں دگل مسیحہ کے منٹر رویش کمار نے انہی corrupt اور انہی criminal parties کے گودی میں بیٹھ کے اپنا کریئر develop کیا ہے کیا ڈیموکرسی کے رکھوالے Prophet دگل مسیحہ صلی اللہ مرگ مسلم ایک ہزار آٹھ نے کبھی بھی رویش کمار کو اس بات کے لیے expose کیا ہے سوال پوچھا ہے ان سے یہ ساری parties جو بھی غلط کام کرتی ہیں ان پر یا تو یہ پوری طرح سے چھپی ساتھ لیتے ہیں یا کبھی کبھی اوپنلی سپورٹ ہی کر دیتے ہیں جیسے ارنب گو سوامی کے ارسٹ کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا دیکھئے جنتہ بے فکوف نہیں ہے وہ یہ ساری چیزیں نوٹس کرتی ہے آپ سوشل میڈیا پہ کتنے بھی پیٹریٹ بنو آپ جنتہ کو کتنی بھی گالیاں دو لیکن آم جنتہ انڈی ایلائنس کے پارٹیز کے اندر بہت بھوگت چکی ہے اور آپ ان پارٹیز کو بیچارے وکٹیمز کی طرح دکھا رہے ہو آپ کو ہندوتو موبمنٹ میں کچھ بھی پوزیٹیو نہیں دکھتا ہے آپ کو بی جے پی میں کچھ بھی پوزیٹیو نہیں دکھتا ہے آپ اپنے آپ کو صرف دیش کا مسیحہ اور سیویر کی طرح پوٹریے کرتے ہو اور اس طرح کی کرمینل پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہو مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دوگلے ہو پبلک آپ کے دوگلے پن کو اچھی طرح سے پہچاند چکی ہے اس لیے بھلے ہی سوشل میڈیا پر آپ کی اتنی بڑی پہنچ ہو اتنی بڑی فالوئنگ ہو لیکن گراؤنڈ پر کوئی امپیکٹ آپ کا نہیں ہو پا رہا ہے کیا 2024 میں گراؤنڈ پر امپیکٹ ہوگا یہ تو سمیہ ہی بتائے گا لیکن میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور یہاں دو سوال ہے پہلا سوال کیا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس طرح کے انفلوئنسرز اور جرنلس کی اتنی بڑی آن لائن فالوئنگ ہونے کے باوجود ان کا گراؤنڈ پر کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا جن پارٹیز کو یہ اٹیک کرتے ہیں ان پارٹیز کا سپورٹ بڑھنے ہی لگتا ہے اور دوسری بات کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2024 elections میں گراؤنڈ پر ان کا کوئی افیکٹ ہونے والا ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں باقی کیا انڈیا ایک ڈکٹیٹر شپ بن رہا ہے اس پر اگر آپ ایک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں انڈیپ تو یہاں اور یہاں پر کلک کر کے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ صرف یہ ویڈیو نہ دیکھیں آپ دگل مسیحہ جی کا ویڈیو بھی پورا جا کر دیکھیں اس کا بھی لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں سارے سورسز کو سنیں سارے سورسز کو absorb کریں and then make up your own mind باقی میں آپ سے اگلے اپسوڈ ملوں گا تب تک کے لئے سوست رہیں سکھی رہیں پھر ملیں گے اور آپ سب کو ایک شکل اپڑھا